اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معاشرے میں عام لوگ سیاسی اظہار جاتے ہیں آپ مالا کنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن نہیں کرنے دے رہے آپ نے کل مانسیرہ میں اجازت کے باوجود پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہونے کے باوجود حملہ کیا پولیس نے وہاں سے نہ صرف کرسیاں اٹھائیں بلکہ پی ٹی آئی کے کئی ورکرز کو گرفتار بھی کیا جبکہ اسی مانسیرہ میں اگلے ہفتے نواز شریف جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہی پولیس انہیں سیکیورٹی فراہم کرے گی لاہور میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے پچھلے دنوں کہنا والے مقام پر پی ٹی آئی ورکرز کو کنونشن کی اجازت دی گئی انتظامیہ کی جانب سے لیکن وہ کنونشن نہیں ہونے دیا گیا پولیس جس طرح سے آئی کیمروں کی موجودگی میں لوگوں کو گرفتار کیا بدتمیزی کی تھپڑ مارے اب پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم شادرہ میں بھی ایک کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اب شادرہ میں بھی اس کنونشن کی اجازت پی ٹی آئی کو مل تو گئی ہے لیکن سوال وہی کا وہی ہے کہ کیا وہاں کنونشن کرنے کی اجازت دی بھی جائے گی یا نہیں تو اس طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ مسلسل کیا جا رہا ہے اب ناظرین اکرام عوام کے صبر کا بھی ایک پہمانہ ہے یعنی آپ لوگوں سے ان کی سیاسی وابستگی محض طاقت کے بلبوتے پہ تبدیل نہیں کروا سکتے لوگ ڈر جاتے ہیں لوگ خاموش ہو جاتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا لیکن جب جب انہیں موقع ملا خواب بیلٹ پیپر کے ذریعے یا کہیں بھی کسی ذریعے سے انہوں نے پھر اس کا اظہار کیا اور یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے بینظیر بھٹو کو دیکھ لیں اس کے لیے بھی لوگوں نے اسی طرح قربانیاں دیں ہر مارشاللہ کے بعد آپ ریزلٹس دیکھ لیجئے اب صورتحال یہ ہے کہ زمان پارک پانچ اگست کے بعد جب عمران خان گرفتار ہوئے اس کے بعد وہاں خاموشی ہے وہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی وہاں پہ جتنے بیریرز تھے وہ انتظامیہ نے اٹھا لیے پہلے سیکیورٹی تھی وہ سیکیورٹی ظاہر ہے کہ اب عمران خان کیونکہ نہیں ہے تو سیکیورٹی وہاں پہ کیوں ہوگی ہاں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے اس پر ایک قرآنی آیت بڑے الفاظ کے ساتھ بڑے سائز کے ساتھ ضرور لکھی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یہ وہاں پر تبدیلی آئی ہے اب ناظرین اکرام جب یکے بعد دیگرے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تو لوگوں کے صبر کا پہمانہ بھی لبریز ہوا لوگوں کا صبر جواب دے گیا کل واقعہ تن لوگ زمان پارک عمران خان کے گھر کے باہر پہنچ گئے گو یہ کوئی بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ نہیں تھے میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں تھے تو یہ غیر مناسب ہوگا کم تعداد تھی کم نمبر تھا لیکن آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ وہ نوجوان تھے اور ان نوجوانوں میں خواتین بھی شامل تھیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر فیملیز وہاں پہ پہنچی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے بھی لے رائے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی بھی کی ہے ایک بات کا انہیں اندازہ ہے کہ فیلحال پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جنڈہ لے رانا عمران خان کا نام لینا یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا نہ خاصتہ کوئی غداری جیسا جرم کر دیا ہے تو کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی پولیس یا کوئی بھی فورس آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا لیکن یہ جو کل مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے وہاں زمان پارک کے باہر وہاں پہ نوجوانوں نے چہروں پر ماسک لگائے ہوئے تھے اگر ماسک نہیں لگائے ہوئے تھے تو پارٹی پرچم کو انہوں نے لپیٹے ہوئے تھے اس میں ایک بچہ تھا جس نے کوئی ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جبکہ اس میں ایک نوجوان بھی ہے جس نے ماسک نہیں لگایا ہوا تو دونوں طرح کے لوگ تھے جس سے ان کو اندازہ ہے کہ وہ ٹریس بھی ہو سکتے ہیں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ان کا جانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھیں اگر کوئی پورامن طریقے سے اپنا سیاسی راستہ لے رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پر ہمیں پابندی لگانی چاہیے اور پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے اور اسی میں حل موجود ہے دیکھیں اس پاکستان کو بہران سے نکالنا ہے ہمیں نکالنا ہے تو ہمارے گھر کے جو تمام بڑے ہیں جو طاقتور ہیں ان کو اپنا ذرف بڑا کرنا پڑے گا انائیں چھوٹی کرنی پڑیں گی میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا کروس تی بورڈ یہ سب کرنا پڑے گا پھر ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا ہمارا ملک ہمارے گھر جیسا ہے آپ مانے نہ مانے پاکستان ایک بہران کا سامنا کر رہا ہے اور اس بہران میں سے اب تب ہی نکلیں گے جب تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہوں گے اب ایون پی ڈی ایم کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کل مینگل صاحب ڈان نیوز پر بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ ان کی حکومت کیسے بنی اس میں جنرل باجوا کا کیا کردار تھا اگر کمر جعوید باجوا نہ ہوتے تو پی ڈی ایم نہ بنتی اور اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ بنتی تو امران خان کے خلاف اور کوشش نہ کرتے تو امران خان کی حکومت نہ جاتی آج محمود اچک ذائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پی ڈی ایم کو کہا تھا کہ امران خان سے دشمنی میں ایک حد سے آگے نہ جائیں اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کھائی میں گر رہے ہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کافی دنوں سے پاکستان آئے ہوئے ہیں لیکن وہ خاصے خاموش ہیں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ خاموش کیوں ہیں کیا ان کے گھر کے اندر جو پاور شیرنگ فارمولا تیہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ مسلم لیگ نون یہ تو اعلان کر چکی ہے کہ نواز شریف وزیراعظم ہوں گے نواز شریف جب وزیراعظم ہوں گے تو مریم نواز اگر وزیراعلا پنجاب بننا چاہتی ہیں تو پھر شہباز شریف کہاں پہ ہوں گے حمزہ شہباز شریف کہاں پہ ہوں گے تو اس کا مطلب تو صرف یہ ہوگا کہ مریم نواز گروپ ڈومینیٹ کرے گا اور جو شہباز گروپ ہے اس کو آپ مائنس کریں گے اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے ہفتے نواز شریف مانسیرہ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ پرانی خبر میں نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت سے رابطہ کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ان کی بس ہو گئی ہے اور تحریک انصاف سے کون رابطے کر رہا ہے اب یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اور اس میں ان کے اجلاس بھی ہوئے ہیں تو یہ خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ تجویز رکھی گئی ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون قومی قیادت کو کھانے پر بلانا چاہتی ہے تو وہاں پہ تجویز آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو بھی بھلایا جائے یا ان کو دعوت دی جائے اب یہ اگلا مرحلہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی دی گئی دعوت کو قبول کرتے ہیں کیا وہاں پر جائیں گے لیکن اگر وہاں کوئی نشیست ہے کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہے کوئی گرینڈ ڈائلاؤگ ہے یا کچھ بھی ہے تو کیا اس کا پارٹ بی ٹی آئی والے بنتے ہیں یا وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلم لیگ نون کی کسی بھی نشیست کا حصہ نہیں بنیں گے یہ بھی ایک بہت دلچسپ صورتحال ہے لیکن پہلا مرحلہ ظاہرہ یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون انوائٹ کرتی ہے یا نہیں دوسرا پھر مسلم لیگ نون نے الیکشن ڈیلے کرنے کے حوالے سے تمام تر حربے اپنا کبھی قومی سمبلی سے قرارداد کے ذریعے کہا گیا کہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے کبھی کچھ کیا گیا کبھی کچھ مسلم لیگ نون ایون اس چکر میں تھی جس میں عمر اتاتارڈ جو ہے وہ خاص طور پر سر فیرس تھے کہ صدر عارف علوی تو عبوری صدر ہیں وہ الیکشن تاریخ دینے کے مجاز ہی نہیں ہے آج وہی مسلم لیگ نون ڈراما کرتی نظر آ رہی ہے عساق ڈار جو سمدی بھی ہیں نواز شریف کے اور اب تو ان کو قائد ایوان بھی سینٹ کے اندر بنا دیا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو چیئرمن سینٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن طاقت والے نہیں مان رہے تو یہ ایک الگ بات ہے اب صدر عساق ڈار نے بقیدہ صدر عارف علوی سے مصطافی ہو جانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ عدالت سے آئین شکنی کے مرتقب قرار دیے جانے کے بعد صدر کو مصطافی ہو جانا چاہیے دیکھئے ایک تو جسس قاضی فائزیسہ کو اس وقت اس وقت کی اسمبلی تحلیل کے حوالے سے میرا نہیں خیال کے کچھ کہنا چاہیے تھا انہیں اس سوال کے جواب پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا آئینی سوال یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے آیا الیکشن کمیشن نے دینی ہے یا صدر نے دینی ہے اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں ڈھونڈا پھر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن نوے دن میں نہیں ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے اس سوال کا جواب بھی نہیں ڈھونڈا ہاں اسمبلی تحلیل پر صدر پاکستان سے متعلق انہوں نے observation دی ظاہر ہے قاضی فائزیسہ اس وقت بہت بڑے منصب پر ہیں ایک ایسا منصب جہاں پہ سوال کریں تو ہو سکتا ہے ان کو غصہ آ جائے یا ان کی طبیعت پر ناغوار گزرے تو وہ توہین عدالت بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے قاضی فائزیسہ کو جس طرح وہ پہلے خود یہ کہتے آئے ہیں کہ جو سوال عدالت کے سامنے نہیں ہے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے انہیں خود بھی اس نصیت کا پاس رکھنا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا